ہیلو دوستو پچھلے پسوٹ کے لاشٹ میں ہم نے دیکھا تھا وہ ڈیمن ڈرائگونک اپنے ڈرائگن فار میں آ جاتا ہے اور سیدھا لنگ فینگ پہ اٹیک کرنے جاتا ہے جس پر لنگ فینگ بھی اس کے چال سے سمجھ جاتا ہے اور وہ فیل حال کے لیے اپنا ڈیوائن میرر سائٹ پہ رکھ کر اپنے سوڈ کے ساتھ اس کو اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ڈرائگن اپنے ڈیمنک انرجی سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس پر لنگ فینگ اپنے شیل کی مدد سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی ڈیمنک انرجی کی آورا بہت زیادہ شکتی چالی ہوتی ہے اور وہ اس کی شیل کو توڑ کر اس کی انرجی لنگ فینگ کے آر پار ہو جاتی ہے جس سے لنگ فینگ بہوش ہو کر نیچے گرنے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر مسکیان یوں بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ زور سے لنگ فینگ کا نام لیتی ہے پر لنگ فینگ بہوش ہو کر نیچے گر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسکیانیوں کی اچانک آنگ کل جاتی ہے اور وہ لنگ فینگ کا نام لیتی ہے پر اس کے سامنے ایک سینئر سٹوڈن ہوتی ہے اور وہ اس کو شاند ہونے کو کہتی ہے کہ ڈلو نہیں یہاں سب کچھ ٹیک ہو گیا ہے جس پر مسکیانیوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے چاروں طرف ایلرز اور سینئر کو ہی دیکھتی ہے اور وہ پوچھتی ہے میں کہاں پہ ہوں جس پر وہ سینئر سٹوڈن اس کو بتاتی ہے کہ تم ڈیمن سلنگ پول میں ہو اور وہ انشینڈ ڈیمن ڈرائگن قید ہو چکا ہے یہ سن کر مسکیانیوں کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس ڈیمن ڈرائگنے کو اس کی ہی ڈیمن سلنگ پول میں ہرا دیا ہے اور تب ہی وہ پوچھتی ہے لنگ فینگ کہاں ہے لنگ فینگ ٹی تو ہے نا تب ہی ہم دیکھتے ہیں لنگ فینگ کو مارشٹر لین اپنے سپیرچول انرجی سے ہیل کر رہا ہوتا ہے اور لنگ فینگ ابھی بھی کومہ میں ہی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ اٹھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے وہ ٹھیک ہی ہے تب ہی مارشٹر لین اپنے پوری پاور سے لنگ فینگ کو ہیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک سینئر کہتا ہے مسکیانیو تم ابھی کے لیے اس فونڈمنٹل ایمیڈیسن کو رکھ لو اور پھر وہ مسکیانیو کو بتاتا ہے کہ اس اینچن ڈیمن ڈرائگن کو میں نے اور باقی سینئر سٹوڈن نے مل کر اس کو قید کر دیا ہے اب پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے تب ہی اس ڈیمن ڈرائگن کی آواز آتی ہے جو غصتے سے کہتا ہے ہم پریشان نہ ہو حرامی انسانوں تم مجھے زیادہ دیر تک سیل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ایک دن ہمارے فیملی اس اینچن گوڈ کانٹیننٹ میں دوبارہ ضرور جنم لے گی تب ہی وہاں ایک ماسٹر اپنی ساتھیوں کی ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اچھا ہوا ہم وقت پر آ گئے اور اس ڈیمن ڈرائگن کو سیل کر دیا ورنہ یہاں تو بہت ہی بربادی ہوتی تب ہی ایک سٹوڈن اس کو بتاتی ہے کہ ماسٹر جب یہ ڈیول ڈرائگن باہر آ گیا تھا تو لنگ فینگ بینا اپنی جان کی پرواہ کیے ہماری جان بچانی کے لیے اس کے ساتھ اکیلے لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت پہ اس نے اپنی چال سے اس ڈرائگن کو الموشت قید کرنے والا تھا پر وہ ڈرائگن بہت زیادہ شکتی شالی تھا پر لنگ فینگ اکیلا تھا کچھ نہیں کر پایا اب یہاں پہ دوستو بہت ہی ایموشنل سین ہوتا ہے سبھی کو لنگ فینگ کی جان کی فکر ہوتی ہے اور ساتھی لنگ فینگ نے جو ان کے لیے کیا وہ سبھی اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھے تب ہی ایک سٹوڈن کہتا ہے لنگ فینگ واقعی بہت ہی بہادر ہے کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے تب ہی ایک سینئر کہتا ہے لنگ فینگ تم نے جو بھی ہماری لے کیا جو کھر سکے اس کے لیے تینک یو اب سبھی کو فکر تک ماشٹر لین ان کو اچھی خبر دے کہ لنگ فینگ کومہ سے باہر آ جائے گا پر ماشٹر لین بھی اس کو اپنی پوری سپیرچور پاور سے ہیل کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ اچانک سے اڑ جاتا ہے جس پر سینئر اسے پوچھتا ہے ماشٹر کیا ہوا لنگ فینگ ٹیک تو ہو جائے گا جس پر ماشٹر لین کہتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ میریڈین ٹوٹ چکا ہے اس کے وجہ سے اب ہیلنگ نہیں ہو پا رہی ہے جس پر سینئر کہتا ہے اس کا مطلب اس کو تو بہت ہی درد ہو رہی ہوگی جس پر ماشٹر لین کہتا ہے ہاں اس ڈیول ڈرائگر نے اس کی پوری بلڈ لائن سٹون کو جلا دیا ہے پر یہ بچہ سروائف کر لے گا یہ سب اوپر والے کے ہاتھ پہ ہیں جس پر دوسرا ماشٹر کہتا ہے اگر ماشٹر لین کہہ رہا ہے کہ یہ بچ جائے گا تو مجھے یقین ہے یہ لڑکا سروائف کر لے گا جس پر ماشٹر لین کہتا ہے اس کا ٹوٹا ہوا میریڈین صرف خاص میڈیسن سے جو یہاں نہیں ملتا اس سے ہی ہیل ہو سکتا ہے پر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی سپیرچول سوٹ بہت بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ کومہ میں ہے اور یہی چیز مجھے ڈر آ رہی ہے پر ابھی ہم کو اسے سب سے پہلے ہیولی سوڈ پیک لے جانا ہوگا جس پر دوسرا ماشٹر کہتا ہے ہاں یہی آخری راستہ ہے جس پر ماشٹر لین لینک فینگ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب تب ہی وہاں پہ ایک سینئر سٹوڈن کہتی ہے مس کیان یو پریشان نہ ہو لینک فینگ کو کچھ نہیں ہوگا تم کبھی بھی اسے ملنے کے لیے ہیولی سوڈ پیک آ سکتی ہو تب ہی یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مس کیان یو اپنی سوڈ کی مدد سے ہیولی سوڈ پیک آ جاتی ہے اس کو دیکھ کر وہاں دو سٹوڈن اپس میں بات کرتے ہیں کہ وہ آج یہاں کیوں آئی ہے شاید لینک فینگ کا یہاں پہ علاج ہو رہا ہے تب ہی اس کو دیکھنے آئی ہوگی اور پھر وہ دونوں بات کرتے ہیں کہ لینک فینگ اس ڈیول ڈرائگن سے فائٹ کرتے ہوئے اس کا میریڈین ٹوڈ گیا جس کی وجہ سے اس کا ڈیوائن سول بھی ڈیمیج ہو گیا ہے اور اب اتنے دنوں کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں ہایا ہے اب یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے جہاں ہم لینک فینگ کو دیکھتے ہیں جو بیٹ پہ لیٹا ہوتا ہے اور وہاں پہ میزوئی اور زین ہیر اس کو سوا کر رہی ہوتی ہے تب ہی میزوئی لینک فینگ کو سوپ پلاتے ہوئی کہتی ہے یہ سوپ نائن سٹار مون فروٹ سے بنا ہے یہ پی کر تم ٹھیک ہو جاؤگے اس لئے تم کو یہ پینہ ہی ہوگا اور پھر وہ روتی ہوئی کہتی ہے مجھ سے وعدہ کرو جب تم ٹھیک ہو جاؤگے تو میرے فادر کو ڈوڈنے کیلئے تم میرے ساتھ سپریڈ ڈومین جاؤگے تب ہی زہوڈیان میز زین ہیر کو کہتا ہے تم پریشان نہ ہو مارشٹر لینک فینگ کے پاس نیوٹرل ٹیلنٹ ہے جو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا جس پر میز زوئی کہتی ہے مارشٹر لینک فینگ نے بہت سارے میڈیسن لے لی ہے پر ذرا سے بھی اس کا اثر دیکھ نہیں رہا ہے جس پر انزوڈیان کہتا ہے مارشٹر لینک فینگ کی میریڈین اب ٹھیک ہو گئی ہے بس اس کا سول ڈیمیج ہے جس کی وجہ سے یہ کومہ میں ہے جس پر میز زنیر اس کو تسلیح دیتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو مارشٹر جین اور باقی سینئر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لینک فینگ کو بچائیں اور سبھی لوگوں کو دوسرے کانٹیننٹ میں بھی بیجا ہے تاکہ اس کی ڈیوائن سول کو آویک کرنے کا کوئی میڈیسن مل جائے جس پر میز زوئی اس کو زور سے گلے لگاتی ہے اور پوچھتی ہے لینک فینگ اب کبھی بھی نہیں اٹھ پائے گا ہے نا جس پر میز زنیر کہتی ہے لینک فینگ ایک بہترین ڈیمن سپریشن کا ہیرو ہے تب ہی وہاں پہ میز کیانیوں آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے لینک فینگ اب کیسا ہے جس پر میز زنیر بتاتی ہے کہ مارسٹر لینک فینگ کی میریڈین تو ٹھیک ہو گئی ہے پر اس کی ڈیوائن سول ابھی تک آویک نہیں ہوئی ہے جس پر میز کیانیوں بتاتی ہے کہ اس کی سپیرچول ڈیوائن سول ڈیمیج ہوئی ہے اس نے ہم کو بچایا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے ڈیوائن سول کو جلا دیا پھر بھی ہم کو بچانے کیلئے یہ فائٹ کرتے رہے اگر یہ دوبارہ نہیں اٹھ پایا تو میں ساری زندگی پشتاؤں گی اور خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس پر میز زنیر اس کو کہتی ہے تم اتنی اداس نہ ہو لینک فینگ ضرور اٹ جائے گا تب ہی میز دوئی پوچھتی ہے کہ ہمارے پاس کیا اور کوئی راستہ نہیں ہے جسے اس کی ڈیوائن سول کو ہیل کرنے کا کوئی میڈیسن مل جائے جس پر میز زنیر کہتی ہے کہ اس میڈیسن کو جاننے کیلئے ہم کو یہاں کے سارے انشینٹ بک کو پڑھنا ہوگا شاید ان میں کچھ مل جائیں جس پر زوڈین کہتا ہے جلدی سے جاؤ اور ڈونڈو میں یہاں مارسٹر لینک فینگ کی حفاظت کرتا ہوں جس پر میز قیانیو کہتی ہے میں بھی یہاں پہ اس کی سیوہ کرتی ہوں تم دونوں جاؤ اور اس کو ڈونڈو جس پر وہ سبی وہاں پہ راضی ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا یہاں اپسوٹ اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اس کا اگلا پارٹ بھی میں کچھ دیر بعد اپلوڈ کرنے والا ہوں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چلان کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ